السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یقیناً آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ سن کر کے آپ جیدہ ہو جائیں گے اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ جو قرآن مجید فرقان حمید برحان رشید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تتخذوا بطانت من دونکم لا یالنکم خبالا مطلب اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو یہ جو کافر ہیں یہ تم سے بے پناہ نفرت کرتے ہیں اور جتنی نفرت ان کی زبان سے تمہیں پتہ چلتی ہے اس سے کہیں زیادہ نفرتیں ان کے اندر دل کے اندر چھپی ہوئی ہیں وما تخفی صدورہ اکبر اللہ فرماتا ہے میرے بھائیو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو یقین آپ دیکھ کر کے بہت حیران اور پریشان ہو جائیں گے آرمینیا اور ازربائیجان کے درمیان جنگ شرح رہی ہے اس جنگ میں تقریباً اب جو اٹھائیس انتیس دن گزر چکے ہیں اور آزربائیجان کی جو فتوحات کا سلسلہ ہے وہ لگاتار جاری ہے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ انیس سو بیانوے میں ہوا یہ تھا کہ آرمینیا نے زبردستی آزربائیجان کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں سے تقریباً دس پندرہ لاکھ مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا تھا اور جو لوگ وہاں پر رہ گئے تھے ان کو بڑی شدت اور بڑی تکلیف سے وہاں گزرنا پڑا ان لوگوں کے لئے مذہبی رسمیں ادا کرنا ان کے لئے مشکل ہو چکا تھا مسجدوں کو بند کر دیا گیا تھا اور بہت شدت ان پر کی گئی تھی اور بہت اتی اچار اور ظلم ان پر کیا گیا تھا بہرحال یہ ہے کہ جب بہت ساری باتیں ہوئیں اور ازربائیجان نے یو این جا کر کے بھی اپنا مددہ رکھا لیکن اس کے بعد کوئی حل نہیں نکل پایا امریکہ اور رشیہ جیسے ملک یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کیسے آرمینیا نے ازربائیجان کے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے لیکن وہ لوگ بھی ایک لفظ بھی نکالنے کے لئے تیار نہیں تھے کیونکہ جو آرمینیا ہے وہ ایک عیسائی ملک ہے اور جو آزربائیجان ہے ایک مسلمان ملک ہے تو لہذا ان لوگوں کو لگا کے آخر کار آرمینین اگر قبضہ کر بھی لیا تو یہ تو ہمارا ہی ہے نا اس لئے ان لوگوں نے کچھ نہیں کہا بہرحال آزربائیجان جب پریشان ہو گیا تو اس نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنی علاقی خالی کروانا شروع کر دیئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً جتنے دن سے جنگ چل رہی ہے اب تک تقریباً 64000 یعنی 64000 آدمی مر چکے ہیں جس میں سب سے زیادہ نقصان آرمینیا کا ہوا ہے اور آرمینیا سب تک تقریباً آدھے سے زیادہ علاقے واپس لے چکا ہے آزربائیجان لیکن سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی بات جب ہوئی جب آزربائیجان کا ایک فوجی دستہ ایک علاقے پر قابض ہوا اور انہوں نے جا کر ایک مسجد کو ان درندوں کے ہاتھوں سے چنگل سے آزاد کروایا تب انہوں نے کیا دیکھا مسجد کا دروازہ کھولتے ہی انہوں نے دیکھا وہ حیران ہو گئے کہ مسجد کے اندر جو خنزیر ہوتے ہیں خنزیر ان لوگوں نے مسجد میں خنزیر باندھ رکھے تھے استغفراللہ العیاز باللہ وہ مسجد جس کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ جس نے مسجد کو بنایا گویا کہ اس نے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا اور وہ مسجد جس میں سانس لینا بھی عبادت ہوتا ہے اس کے لئے ان عیسائیوں نے کیا کیا مسجد کو بند کر دیا اور اس کے اندر خنزیر باندھیتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین ذرا سوچیں کتنی نفرتیں کتنی دشمنیاں کتنے بغض ہیں ان لوگوں کے دلوں میں اور یہ ہم سے اگرچہ بظاہر محبت کا اظہار کرتے ضرور ہے مگر ان کے سینے میں بڑا بغض ہے کینہ ہے حسن ہے آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کی آنکھیں آپ دیدہ ہو جائیں گی میں نے دیکھا مجھے بہت زیادہ تکلیف ہی دیکھ کر کے دیکھئے مسجدوں کے اندر ان لوگوں نے کیا کر رکھا ہے آپ یہ ویڈیو آگے ضرور ہو جائیں تاکہ لوگوں کو ان تمام کفار کی حرکتیں معلوم ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آزر بیان کی آرمی کے فتوحات جاری جب آزر بیان کی فوج زنگریان کے علاقے میں داہل ہوئی تو ایک مسجد کی حالت دیکھ کر سپاہی عبدیدہ ہو گئے کس طرح آرمینیا نے مسلمانوں کے مقدس مقامات کی توہین کی ہے مسجد میں اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہنزیر بھی موجود ہیں آزر بیان کی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ اس مسجد کو اصل حالت میں بحال کریں گے اور مسلمانوں کے لئے عبادت کے لئے کھول دیں گے امید کرتے ہیں کہ اب لوگوں کو آرمینیا کے عوام اور حکومت کی ذہنیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے مسجد کے تقدس کو پامال کیے ہوئے رکھا اور مسلمانوں پر مذہبی پابندیاں قائم رکھیں دوسری جانب آزر بیان کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے مزید 21 دہات پتہ کر لیا ہے اور پتوحات کا سلسلہ جاری ہے دوستو یاد رہے کہ 27 ستمبر 2020 کو یہ جڑپیں شروع ہوئیں اب تک دو دفع جنگ بندی کا اعلان ہو چکا مگر ناکام رہا آزر بیان نے پوری دنیا کو باور کروا دیا ہے کہ کاراباہ آزر بیان ہے اور وہ کسی صورت اپنے علاقے آزاد کروانے کے بغیر جنگ بندی نہیں کرے گا